موزد سامین و ناظرین آپ کو اتنی ساری چیزیں اتنی ساری نعمتیں حاصل ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں موزد سامین اکرام آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سورہ فتح کے شروع کی تین آیتوں کا تذکرہ کروں گا یعنی ان کی فضیلت انہیں کس طرح سے عمل ملایا جاتا ہے کس طرح سے اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے وہ پورا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سورہ فتح کے شروع کی تین آیتوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے جب کوئی انسان اس وظیفہ کو اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نا بننے والے کام بھی بنا دیتا ہے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی قسمت کے ستارے چمک جاتے ہیں ہر میدان میں وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اگر آپ کے اندر بھی یہی جذبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بگڑی ہوئی کشتی کو پھر سے کنارے پر لا دے اور میری ہر طرح کی پریشانیاں مسیبتیں مشکلیں دور کر دے تو بے شک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ وظیفہ یہ عمل مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں جا کر بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یہ عمل جس دن آپ شروع کریں گے اس دن سے لے کر جس دن تک آپ عمل کریں گے آپ کو پاک صاف رہنا ضروری ہے یعنی جب آپ عمل کریں گے عمل شروع کریں گے وظیفہ شروع کریں گے اگر آپ کو وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں غسل نہیں ہے تو غسل کر لیں اس کے بعد ہی یہ وظیفہ کریں ناپاکی کے حالت میں یہ وظیفہ بلکل بھی نہ کریں یہ وظیفہ گیارہ دنوں کا ہے صرف گیارہ دن کا ہے اگر آپ یہ گیارہ دن یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو یقین مانئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا وظیفہ کرنے کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنے ہیں یاد رہے گیارہ مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں گے اس کے بعد سور فتح کے شروع کی تین آیتیں سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنی ہے آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد ان تین آیتوں کو پڑھیں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنائی ہے آپ کو سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھ لینے ہیں پڑھنے کے بعد پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے یہ ایک دن کا آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اسی طرح سے آپ کو گیارہ دنوں تک یہ وظیفہ کرنا ہے یہ عمل کرنا ہے جب آپ کے گیارہ دن مکمل ہو جائیں گے اس دن آپ کو ایک چھوٹا سا فاتحہ کرنا ہے فاتحہ کرنے کے بعد بس آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ دعا کریں گے جو بھی مشکلات ہو جو بھی پریشانیاں ہو اللہ کے سامنے رکھیں گے اور ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کی دعا کریں گے انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ہر میدان میں کامیابی ملے گی اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کیا جائے گا جو اللہ سے آپ امید رکھتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ اللہ حافظ ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ